ایک عورت کے نان نفقہ میں کیا کیا چیز شامل ہے جو شریعت کے لحاظ سے شوہر کو دینا فرض ہے دیکھئے نان نفقہ تین چیزوں کا نام ہے جس عورت سے کوئی بھی مر شادی کر رہا ہے اسے مناسب رہائش دے مناسب لباس دے اور مناسب خوراک دے یہ تین چیزوں کو نان نفقہ کہتے ہیں اب مناسب رہائش کی ڈیفینیشن ہر ایک کے حق میں مختلف ہے ایک لڑکی جو بیچاری جھوپڑی میں رہتی تھی بہت غریب فیملی تھی اسے آپ اگر کوئی اچھی سی جھوپڑی بنا کے دے دیں گے تو اس کے لئے مناسب رہائش ہے وہ اور ایک لڑکی اگر وہ کسی وزیر کی بیٹی ہے اور ہزار ہزار گس کے بنگلوں میں رہتی ہے اسے آپ اگر چار کمروں کا مکان بھی بنا کے دیں گے تو یہ اس کے لئے مناسب رہائش نہیں ہے تو مناسب تبیہ قرآن مجید نے کہا ہے ان عورتوں کے ساتھ بیویوں کے ساتھ بھلے طریقے سے پیش آؤ عمدہ طریقے سے تو ہر ایک عرف اور عمدہ کی دیفینیشن دوسرے سے مختلف ہے تو اس لئے فقہہ نے قرآن و سنت کی دلائل کو سامنے رکھ کر ایک اصول متعین کیا ہے کہ اس میں مرد کی آمدن بھی دیکھی جائے گی اور عورت کس خاندان سے تعلق رکھتی ہے وہ بھی دیکھا جائے گا تو کیونکہ اللہ یہ بھی کہتے ہیں کہ لا يکلف اللہ نفسا اللہ کسی پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے ہیں تو دونوں کو دیکھا جائے گا تو اگر کسی نے مالدار گھرانے میں شادی کیے تو وہ اسی سٹینڈرڈ کی رہائش اس کو دے گا خوراک دے گا اور لباس دے گا بلکہ فقہہ نے یہاں تک لکھا ہے اگر کوئی عورت کسی ایسے گھرانے سے تعلق ہے جن کے گھر کی عورتوں میں کام کاج کی عادت ہی نہیں ہے وہ نوکر چاہ کر رکھے جاتے ہیں ان کے پھر شوہر پر لازم ہوگا کہ وہ اپنی بیوی کے لیے نوکر کا انتظام بھی کرے کوئی خادم کا انتظام بھی کرے کیونکہ وہ اسی محل کی عادی ہے اور اگر کوئی عورت ایسے خاندان کی ہے کہ وہاں نوکر چاہ کر نہیں ہوتے وہ گھر کا کام عورتیں ہی کرتی ہیں تو پھر ایسی خاتون جب رخصت ہوگے شوہر کے گھر آئے گی تو پھر اس کے ذمہ ہوگا کہ وہ گھر کے کام کاج کرے شوہر پر لازم نہیں ہوگا کہ اس کے لیے کوئی الگ سے کسی خدمت گزار کا انتظام کرے تو یہی لباس کا بھی ہے یہی خوراک کا بھی ہے یہی مسئلہ کے سٹینڈرڈ دیکھا جائے گا البتہ کونٹیٹی کتنی ہوگی اس میں تو کونٹیٹی میں یہ نہیں ہے کہ سو جوڑے بنا کے دے یہ تو یعنی اس کی تو کوئی انتہائی نہیں ہے نا یہ جیسے بعض خواتین روزانہ ان کو ہر تقریب میں نیا جوڑا چاہیے تو اگر کسی خاتون کے ہاں یہ رواج ہے کہ ہر تقریب میں نیا جوڑا پہنتی ہے تو مرد پر یہ پھر بھی لازم نہیں ہے وہ کر دے تو اچھی بات ہے لیکن یہ لازم نہیں ہے یعنی جو کپڑے کا سٹینڈرڈ تو دیکھا جائے گا کہ کس سٹینڈرڈ کا جوڑا اس کو دینا ہے لیکن کونٹیٹی تو ضرورت کونٹیٹی میں یہ دیکھا جائے گا کہ ضرورت کتنے جوڑوں کی ہے تو وہ بھی اور متعین کرے گا کہ کتنے جوڑے یہ جو کیونکہ آج کل خواتین کے تو خرچے اتنے ہو گئے ہیں کہ اس کو تو کوئی حد ہی نہیں ہے نا وہ تو بڑھاتے چلے جائیں بڑھاتے چلے جائیں مرد پاگل ہو جاتا ہے تو اسٹینڈرڈ دیکھا جائے گا کس خاندان سے آئی ہے اور اس میں مرد کی آمدن بھی دیکھی جائے گی کہ وہ یعنی ایفورڈ بھی کر سکتا ہے کہ نہیں اگر وہ کری نہیں سکتا تو اس کو تھوڑی ہم زبردستی مکلف بنائیں گے تو اگر وہ کر سکتا ہے تو پھر اس کو کہا جائے گا کہ آپ اس اسٹینڈرڈ کا اس کو نان نفقہ دیں تو یہ اس لیے اس میں کوئی ایک اصول ذابطہ نہیں ہے ایک لاتھی سے سکونی ہاں کا جائے گا ہر عورت کو دیکھ کر اس کے حساب سے نان نفقہ متعین کیا جائے گا یہ ضرور ہے کہ یہ بات خوب ذہن میں رکھیں کہ نان نفقے میں جو جیسے مناسب خوراک ہے تو مناسب خوراک میں جو جیسے گوشت کسی کے ہاں کھانے کا رواج ہے وہ دال جیسے مالداروں کے ہاں ہوتا ہے کہ وہ سبزیاں کم کھا رہے ہوتے ہیں جو وہ خوراکیں جو مالداروں کی سمجھی جاتی ہیں وہ زیادہ کھاتے ہیں تو شور پر واجب ہوگا اس طرح کی خوراک دے ان کو اور اگر وہ ایسے غریب گھرانے سے ہے کہ اس کے ہاں نہیں ہیں وہ بچاری ہیں کہ انہیں گوشت کبھی دیکھا نہیں ہوتا مہینے مہینوں ایسے غریب لوگ بھی ہیں بچارے تو پھر مرد پر لازم ہوگا کہ وہ اگر اس کو تھوڑا لو لیول کا کی جو ہے نہ خوراک دے دے تو بھی ٹھیک ہے البتہ بہتر یہی ہے کہ اس کو اس کے سٹینڈرڈ سے زیادہ دیا جائے تو آج ہو یہ رہا ہے کہ عورت اپنے حق سے زیادہ مانگ رہی ہے اور مرد اتنا بھی نہیں دینا چاہتا جتنا عورت کا حق بنتا ہے تو اس سے لڑائیاں ہوتی ہیں تو گھر جو میاں بیوی کا چلتا ہے وہ اس سے چلتا ہے کہ عورت کا جتنا حق ہے وہ اپنا ہاتھ تھوڑا کم رکھے کہ مجھے تھوڑا کم چاہیے اس سے کہ بھئی آپ کی آمدن کم ہے تو آپ میں گزارہ کروں گی آپ کے ساتھ اور شوہر کیا کرے وہ کوشش کرے کہ وہی اپنے گھر والوں پہ زیادہ سے زیادہ خرش کرے اس طرح معاملہ چلے گا تو حساب سیٹ بیٹھے گا دوسری بات یہ کہ میں نے دیکھا ہے کہ میجورٹی ہمارے مشرقی کنٹریز میں خاص طور پر مسلم ممالک میں میجورٹی ایسی ہے مردوں کی جو نان نفقے کے معاملے میں عورت کا حق ادا کر رہے ہوتے ہیں یعنی میجورٹی الحمدللہ ایسی میں نہیں کہہ رہا سو فیصد ایسے ہیں لیکن میجورٹی ایسی ہے تو ایسی صورت میں خواتین کو چاہیے کہ وہ شوہر کی شکر گزار بنے اور کبھی اونچ نیچ ہو جائے تو ناشکری نہ کریں کہیں بھی دنیا میں سو فیصد کامل کوئی بھی نہیں ہوتا تو عورتیں بھی تو شوہر کے پورے حقوق ادا نہیں کر رہی ہوتی ہیں عورت پر لازم ہے کہ وہ شوہر کی مرضی کے بغیر گھر سے باہر نہ نکلے شوہر کی مرضی کے بغیر کسی کو گھر میں آنے نہ دے پھر بیوی کا نان نفقہ ہے یہ شوہر کے اوپر جو میں نے تفصیل بتائی اور لوگوں کا نہیں ہے بچوں کا نان نفقہ تو شوہر خود متعین کرے گا کہ میں نے اس کو کیا دینا ہے اس میں بھی عورتیں جھگڑ رہی ہوتی ہیں کہ ہمارے بچے کو یہ بھی دلاو یہ بھی دلاو یہ بھی دلاو یہ چیز بھی دلاو فلاں اسکول میں پڑھاؤ اسی سٹینڈرڈ کے اسکول میں پڑھاؤ تو یہ عورت اس میں شوہر سے زبردستی نہیں کر سکتی کیونکہ باپ اور اولاد کے معاملے میں کوئی تیسرا ایسا ہے نہیں جس کو اللہ نے دخل اندازی کی اجازت دی تو باپ بلکل مستقل ہے اس معاملے میں کہ اس نے بچے کو مدرسے میں پڑھانا ہے یہ اسکول میں پڑھانا ہے اسکول میں پڑھانا ہے تو کس لیول کے اسکول میں پڑھانا ہے اور کیا پہنانا ہے کیا کھلانا ہے یہ تو باپ اور بچے کا معاملہ ہے ہاں واضح اگر ظلم کر رہا ہے تو پھر تو ایک الگ بات ہے احتجاج کیے جا سکتا ہے لیکن خواتین کیا کر رہی ہوتی اپنا نان نفقہ الگ سے پھر بچوں کے معاملے میں شور پر الگ بوش جالا وہ ہوتا ہے اس سے وہ بچارہ بالکل آدھا ہو جاتا ہے اور کچھ دنوں میں اس کے غائب ہونے کی اطلاع آتی ہے کہ آج فلاں صاحب اس دار فانی سے کوچ کر گئے اور وجہ برین ہیمریج بنی حالانکہ وہ کوچ کیے نہیں ہوتے ان کو کوچ کروایا گیا ہوتا ہے بقاعدہ آرڈر پہ ٹینچن دے دے کے تو اس طرح بعض خواتین کرتی ہیں جو اس وقت میری ریکارڈنگ نہیں سن رہی اس کا خیال کرنا چاہیے اللہ سے ڈرنا چاہیے اس پہ اتنا بوجھ نہیں ڈالنا چاہیے اپنے میاں کے اوپر کے وہ بچارہ آدھا ہو جائے